بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنا سکسٹینٹ لیسن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اور یہ ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں is اور am اور r اب سب کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے am کا مطلب کیا ہے کوئی بھی چیز ہے جیسے میں نے کہا کہ i am a girl i am a woman i am a teacher اب you اب یہ r جو ہے اس میں کیا ہے ہے کا لفظ ہے کہ they are boys these are books they بھی لگ سکتا ہے اس کے ساتھ these بھی لگ سکتا ہے اور those بھی لگ سکتا ہے اور you بھی لگ سکتا ہے اچھا you جو ہے وہ دونوں کے لیے بھی لگے گا اب is جو ہے اس میں کیا ہے جیسے وصال کے طور پر آپ نے کہا this is a boy اب اسی طرح آپ نے m کے لیے کہا i am a teacher یہ i am a teacher ہو گیا اس کے بعد آپ نے کہا r کے لیے they are students تو یہاں پر ہم نے r کا لفظیوز کیا یہاں ہم نے m کا لفظیوز کیا یہاں ہم نے اس کا لفظیوز تو اب یہ جو ہے is جو ہے وہ خالی ایک اس کے لیے نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہم بہت چیزیں لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم this بھی لگائیں گے اور that بھی لگا دیں گے یہ that ہو گیا اور اس کے ساتھ ہم it بھی لگا دیں گے پھر اس کے ساتھ this that he بھی لگا دیں گے پھر اس کے ساتھ ہم she بھی لگا دیں گے تو آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ کتنے ضرورت ہوں گے یعنی this is a boy that is a girl that is a book on the table کچھ بھی کہتے ہیں so it is a duster اچھا اس کے بعد he is a boy اب یہاں پہ کیا ہے یہ she she is a girl تو یہ اس طرح کی چیزیں مطلب ہم اس کے ساتھ لگائیں گے آپ نے is کے ساتھ دیکھ لیے کتنے لفظ آ رہے ہیں اب اسی طرح ہم یہاں پر r کے ساتھ کریں گے تا r کے ساتھ دیکھیں آپ کتنے words آ رہے ہیں r کے ساتھ آپ دیکھیں یہ u بھی لگے گا ڈوز بھی ہو گیا اور دوسرا اس کے ساتھ کیا لگے گا وی بھی لگے گا یہ سب اس میں لگ رہے ہیں یو دے دیس دوز وی یہ سب ہم یو کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں آر یو کے ساتھ آر بھی لگے گا دے کے ساتھ بھی آر لگے گا دیس کے ساتھ بھی لگے گا دوز کے ساتھ بھی لگے گا وی کے ساتھ بھی لگے گا یہ آپ کے پاس آر کا استعمال آگیا کہ آر کس کے ساتھ لگے گا اور یہ اس کس کے ساتھ اب آئی جو ہے وہ صرف آنلی استعمال ہوگا کس کے ساتھ ایک اپنے پرسنل اس کے لیے ایک جیسے آئی ایم کوئی بھی اپنے بارے میں جب ایم کے بارے بتائے گا کہ آئی ایم ریڈنگ آئی ایم ٹیچنگ آئی ایم گرل آئی ایم اوومن آئی ایم اٹیچر یہ جو الفاظ ہیں is am or are یہ الفاظ جو ہیں سینٹنس کی شکل کو جو ہے فریم کرتے ہیں سینٹنس ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر ہم is am or are کا استعمال نہ کریں تو ہمیں سینٹنس ہی سمجھ میں نہیں آئے گا پہلی بات تو یہ ہو گئی is or am کا استعمال آپ نے دیکھ لیا کنکل ورڈس کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ آپ نے دیکھی کہ you جو ہے اس میں وہ خاص بات یہ singular اور plural دونوں کے لیے استعمال ہوگا you جو ہے you are ایک بندے کے لیے کہہ سکتے ہیں you are a boy تو یہ singular میں بھی استعمال ہو رہا ہے plural میں بھی استعمال ہو رہا ہے یہ آپ کو خاص بات ہو گئی اور تیسری بات جو میں آپ کو یہ ایک دفعہ اور چارٹ میں بتانے کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کا افرمیٹیو اور نیگیٹیو سینٹنس کیسے بنا سکتے ہیں افرمیٹیو تو یہ ہے نیگیٹیو نے کیسے بنا سکتے ہیں اور ان کو انٹرگیٹیو کیسے چینج کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی چارٹ کے اوپر اسٹوڈنٹس اصل میں مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں آپ کو پڑھا رہے ہوتی ہوں اس وقت مجھے ورڈ سے لکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ چارٹ آپ لوگوں کے لیے پہلے سے تیار کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے اس کو سمجھنے میں تو اب یہ دیکھیں جیسے ہم نے اس ام اور آر کا میں نے آپ کو زبانی بتایا تھا ابھی میں یہ آپ کو لکھتے ہوئے بقاعدہ بتا رہی ہوں کہ پہلے آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے کہ they are helping words and they frame the sentence ٹھیک ہے یعنی یہ وہ helping word ہے جس کے بغیر آپ کا سینٹنس نہ مکمل ہوتا یہ سینٹنس کی شکل بناتے ہیں frame کرتے ہیں سینٹنس کو ٹھیک ہے اب یہ کون کون سے word ہے یہ is ہے جس کا مطلب ہے ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا no need to explain it again اس کے ساتھ اپنے he she it this or that جو میں ابھی بتا چکے ہو وہ ہی لگے گا is اور m جو ہے اب اس کے بارے میں کیا ہے یہ are used for singular noun is b singular noun کے لیے use ہوگا اور m b singular noun کے لیے use ہوگا جیسے this is a scale this is a pen so یہ singular ہے اب اگر میرے پر ہم میرے ہاتھ سے سارے پہن ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا آپ singular plural پڑ چکے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے this is a pen ہم کہیں گے these are pens ٹھیک ہے اب اسی طرح m ہے تو i r woman یہ نہیں کہہ سکتے i r teacher i m a teacher تو i کے ساتھ ہمیشہ لگے گا m یہ دیکھیں میں نے m کے ساتھ i لگا ہے ٹھیک ہے اور وہ singular ہوگا یہ بھی singular ہے یہ بھی singular ہے یہ خاص بات یہ دونوں کے بارے میں یہ دونوں singular ہے اس بھی singular کے ساتھ لگے گا اور m بھی singular کے ساتھ لگے گا اب یہ اس کے میں نے example دیا ہیں یہ آپ دیکھیں he is playing in the park اب میں نے اس میں خاص بات جو آپ کو بتا رہے ہوں کہ اب یہ ہمارا جو آج کا lesson ہے وہ is m r کے بارے میں مگر میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو جس طرح یہ پڑھا رہے ہوں is m r تو کیوں نہ میں آپ کو اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں ساتھ ساتھ اتنا آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی sentences ہوتے ہیں simple قسم کے this is a girl girl she is a girl this is a book جو بھی ہیں یہ affirmative sentence ہوتے ہیں نہیں کہاتا ہے affirmative اب جو ہم اس کو negative بنانا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح بنائیں گے negative کہ not کا استعمال is k اور m کے بعد is m m ہے یا r ہے اس کے بعد اگر ہم not لگا دیں گے تو وہی sentence نہیں ہو جائے گا جیسے ہم نے کہا he is playing in the park وہ پارک میں کھیل رہا ہے اب اس نے not لگا دیا ہم نے اس کے بعد تو کیا ہوگا he is not playing in the park تو یہ ایک sentence بالکل change ہو گیا کیا بن گیا وہ کھیل وہ نہیں کھیل رہا پارک میں تو یہ اس طرح آپ کو آپ کی speaking power بھی بڑھے گا اس میں لکھنے کا power اور سمجھنے کا بھی بڑھ جائے گا یا ریسا ساتھ آپ یہ بھی بولنے کا بھی شیش کرنا ہے تو اب is he playing in the park اب اس کو question میں کیسے بنانا ہے اب آپ نے کسی سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی کیا وہ کھیل رہا ہے تو آپ کیسے پوچھیں گے یہ اسی is کو جو آپ نے he is playing تھا اس میں ہم اس پہلے لے آئیں گے ہی کو بعد میں لے آئیں گے اس کو capital i لکھیں یہاں پر اس کو start لے لیں گے is he playing in the park کیا وہ پارک میں کھیل رہا ہے تو یہ ہم نے دو تین sentence آج آپ نے خالی is m&r کا استعمال نہیں سیکھ رہے بلکہ آپ affirmative negative اور اس کے بعد یہ interrogative sentences یہ بھی سیکھ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں affirmative اب دیکھیں اس میں ہم نے جیسے کہا یہ he is playing in the park یہ سمپل سی بات ہے تو وہ کھیل رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو یہ جو ہے آپ کا تھا affirmative تھا اب یہاں ہم نے نوٹ لگا دیا یہ نوٹ کا لاؤ تو اب یہ کیا بن گیا negative sentence بن گیا یہ ٹھیک ہے یہ negative ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو ہم پہلے لے آئے he is بن گیا تو اس میں ہی کوششن مات تو یہ ہم نے ایک بات یہ جو is m&r ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو یہ بھی سیکھ لیا کہ affirmative negative اور integrative کیسے بن گے she is baking cake in the kitchen وہ bake کر رہی ہے کہ کہ کہاں پر kitchen میں she is not baking cake in the kitchen اب اس ہی کو ہم نے کیا کیا اس کے بعد ہم نے نوٹ لگا دیا یہ کیا بن گیا sentence negative بن گیا یہ ہی والا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے she is baking cake in the kitchen کو ہم نے اُلٹ دیا اب integrative بنانے کے لیے کیا کیا اس پہلے لے آئے اور she بعد میں لیا ہے ٹھیک ہے تو is she baking cake in the kitchen کیا وہ کچن میں کیک بنا رہی ہے اب یہ دیکھیں اس میں کوششن میں چینج کر دیا اس کے بعد this is a cat it is drinking milk یہ کہتے ہیں اور یہ کیا کر رہی ہے ڈرنک کر رہی ہے ملک کو پی رہی ہے اب اس کو ہم نے not میں کہنا ہے کہ وہ نہیں پی رہی ہے تو کیا کریں گے اس کے بعد n o t not لگانا ہے کچھ نہیں کرنا this is not a cat it is not drinking milk اب it is drinking تھا یہاں پہ بھی not لگا دیا ادھر بھی not لگا دیا اس کے بعد is this a cat کیا یہ کہتے ہیں اب this is a cat تھا آپ نے اس کو کوششن نے تبدیل کر دیا اس پہلے لیا ہے اس بار میں لیا ہے اس کے بعد کہاں it is drinking milk آپ نے is it drinking milk کیا وہ ملک پی رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرف کیا ہے that is my mobile on the table وہ mobile ہے میرا table پہ رکھا اب that color use ہو رہے ہیں آپ ٹھیک ہے that is not my mobile on the table جو table پر mobile رکھا ہے وہ میرا نہیں ہے تو کیا کہیں گے that is not my mobile اب اس کے بعد اسی بات کو کوششن میں تبدیل کرنا ہے that is my mobile on the table اس کو not میں آپ لے آئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی sentence کو آپ نے کوششن میں لکھرانا ہے is that my mobile on the table کیا وہ میرا mobile ہے جو ٹیبل پر ہے اب یہ اس طرح کوششن ہوں گے اب اس کے بعد آپ آ جائیں am i am working in the hospital میں working کہاں کر رہا ہوں hospital میں کام کر رہا ہوں اب کیا کہنا ہے not میں نہیں کر رہا تو آپ نے صرف یہ not لگانا ہے am کے بعد not لگے گا بس سوچھی نہیں کرنا اس کے بعد اس کو کوششن بنانا ہے کہ کیا میں کام کر رہا ہوں hospital میں تو ہم کیا کہیں گے am i working in the hospital تو m پہلے لے آئیں گے اور i کو ہم بعد میں لے آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں کوششن میں تبدیل ہو گیا تو یہ ساتھ ساتھ آپ نے یہ کوششن یہ بھی سیکھ لیے اب اس کے بعد کیا ہے i am an army officer اب میں ایک army officer ہوں اب کیا کہنا ہے i am not an army officer تو am کے بعد not لگا دیں گے پھر اس کے بعد پوچھ رہا ہے کسی سے کہ کیا میں officer ہوں آرمی کا تو کیسے کہیں گے am i an army officer کیا میں ایک آرمی کا officer ہوں تو یہ اس طرح آگیا اب یہ اس کے استعمال میں ایکسرسائز ہے جو ابھی آپ کو میں نے پڑھایا تھا تو اب he dash of y اب دیکھیں اس سینٹنس کو فریم کر رہا ہے اب اس طرح اگر ہم اس کے بغیر پر سینٹنس کریں گے he dash of y تو کیا پتہ گے he dash of y کیا مطلب ہے تو اس میں کیا لگائیں گے ہم آپ لوگ سمجھ گیا ہوں گے سب اس کا مطلب ہے is کہ ہم یہاں پر he کے ساتھ کیا لگانا تھا is لگانا تھا یہاں آپ کو پہلے بتا چکیوں میں کہ یہ he کے ساتھ is لگے گا اس کے بعد ہے she she reading a book اب she reading a book تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا لگائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں اس کے ساتھ she کے ساتھ وہی بات ہوگی is لگے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے that یہ that کے استعمال میں بھی is لگے گا تو اس نے کہا that dash a book on the table وہ dash book اب ایسے تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو ہم کیا لگائیں گے یہاں پر that is a book on the table تو یہاں بھی آپ نے is استعمال کیا اب یہاں پر آپ آ جائیں یہ ہم نے m استعمال کر رہا تھا اب یہاں پر کیا کہا i dash a student اب یہاں پر کیا کہہ سکتے ہیں i is a student نہیں کبھی نہیں کہہ سکتے کیا i is walking نہیں کہہ سکتے i is going to office یہ بھی غلط ہے آپ کہیں گے بھئی میں تو singular ہوں تو میں i is going میں تو جا رہا ہوں آفیس ایسے نہیں ہوتا i کے ساتھ نہ r لگے گا نہ is لگے گا i کے ساتھ ہمیشہ کیا لگے گا m لگے گا یہ دیکھیں i am going to office اب یہ اس میں یہاں بھی m ہے یہاں دیکھیں سب دیکھیں یہ is آیا یہاں پر آپ کو m کا استعمال بتایا میں نے ان سب چلتے ہیں آپ نے m لگا دیا اب وہ negative اور میں نے آپ کو جو بتایا interlative وہ آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں i am a student i am not a student am i a student وہ بھی کر سکتے ہیں i am walking i am not walking am i walking کیا میں walk کر رہا ہوں تو وہ اس میں m پہلے لے آئیں گے i am going to office اب اسی طرح کیا ہوگا am i going to office یہ question mark میں تفضیل ہو سکتا ہے تو میں اب آپ کو r بتا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے is بھی پڑھ لیا اور m بھی پڑھ لیا اب آپ r کے بارے میں دیکھیں r u کے ساتھ بھی لگے گا v کے ساتھ بھی they کے ساتھ these اور those اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ u جو ہے نا یہ use ہوگا for singular and plural nouns both ورنہ ابھی تک جو میں نے آپ کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی چیزیں بتائیں گے it possible singular ہیں اسی طرح am m جو ہم نے i کے ساتھ استعمال کیا وہ بھی singular ہیں مگر you یہ سارے لفظ ہیں اسی طرح ہوں گے مگر you کا لفظ ہے استعمال ہو رہا ہے singular کے لیے بھی اور plural دونوں ڈاؤنس کے لیے استعمال ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں جیسے you are girls اب girls کتنی ساری ہیں سب بھی کہیں گے اب you are a girl ایک رڑکی ہے سامنے تو بھی ہم you r جو ہے استعمال ہوگا only for the plural مگر یہ you جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے singular اور plural دونوں کے لیے جبکہ r استعمال ہوتا ہے all for all plural they میں بھی plural ہیں we بھی plural ہیں these بھی ہیں those بھی ہیں یہ سب plural ہیں مگر you ایک واحد ہے جس کے اندر آپ singular میں بھی استعمال کریں گے اور plural میں بھی استعمال کریں گے ایک بات یہ ہوئی خاص اور یہ میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ کس طرح ہم negative بناتے ہیں کس طرح ہم اس کو integrative بناتے ہیں تو یہ میں نے یہاں پر بھی point لکھ دیا ہے تاکہ چارٹ میں آپ کے پاس اچھی طرح رہے ہیں اور آپ اس کو notes میں اپنے لکھ لیں to make the sentence negative we use not after is or are in the sentence اب دیکھیں کیا کر رہے ہم کہ کوئی بھی sentence بنانے کے لیے ہم نے negative بنانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے we use not after is یا اس کے ساتھ not لگا رہیں گے یا آر کے بعد not لگیں گے یا آپ لوگوں نے پہلے دیکھ لیا اب جیسے we are friends تو we are not friends کر دیں گے پہلے یہ آپ دیکھیں آپ جیسے یوں کہ میں نے اپنے یہ دو sentence بنائی گے آپ خاص بات دیکھیں اب جیسے میں نے بتایا کہ she is a girl اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا you are a girl تو you are girls بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح you are my sister آپ میری بہن ہو you are my sisters اب you دونوں کی جگہ استعمال ہو رہے اب بہت ساری بہنیں ہیں دو ہیں تین ہیں جتنی whatever تو ان کو ہم نے کیا کہا you are my sisters تو دونوں جگہ ہم نے you کا استعمال کیا یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد آپ کہا باتا ہے we are friends آپ کہہیں we are not friends ہم friends نہیں ہیں تو یہ we کا استعمال جیسے میں نے یہاں بتایا آپ کو کہ we ہے ابھی you بتا دیا آپ کو اب we کا بتا دیں گے ٹھیک ہے we are not friends اب question میں کریں گے کیسے کریں گے are we friends جیسے آپ نے پہلے کیا ہے is میں اور m میں اسی طرح یہاں بھی question ہو جائے گا کہ we are friends کو r پہلے لائیں گے we بات میں لائیں گے تو question میں تبدیل ہو جائے گا اور r یا اس کے بعد ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم not clause لگائیں گے am is اور r کے بعد تو sentence negative بن جائے گا اب they are students اب they are not students تو r کے بعد سے not لگایا تو وہ students نہیں ہیں جب آپ نے کہا they are students وہ students ہیں پھر آپ نے کہا they are not students تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ students نہیں ہیں اب اسی they are students کو convert کرنا ہے ہم نے question میں تو کیسے کریں گے یہ دیکھیں r clause پہلے لائیں گے they کو بعد میں لائیں گے are they students تو اب یہ کیا وہ students ہیں اب وہاں بچے کھڑے ہیں تو بہت سارے آپ نے پوچھا کیا وہ are they students تو آپ دیکھیں اس میں speaking بھی آپ کی آ رہی ہے بولنا بھی آپ کو آ رہا ہے سر سر these are women اب یہ women ہیں یہ کیا ہے women ہیں تو آپ نے کہا these are not women اب art not لگا دیا تو آپ نے کہا یہ عورتیں نہیں ہیں are these women کیا یہ عورتیں ہیں تو آپ نے کہا these are not women اگر answer نہیں ہوئے ہوگا تو آپ کہیں کہ these are not women یا these are women تو اس طرح دیکھیں آپ کو آپ کو speaking power بھی آ رہا ہے question answers بھی آ رہا ہے آپ کو اور یہ سارا آپ کو change کرنا بھی آ گیا آپ کو کہ affirmative sentence ہے اس کو آپ نے negative کیسے بنایا اور اس کو interrogative کیسے بنایا دوز آر ڈاکٹرز اب دیکھیں دیز کا استعمال تھا دوز تھا دیز آپ کے قریب تھے ہیں اور تھے اب دوز میں دور ہو گئے یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ساری باتیں دوز آر ڈاکٹرز اب آپ نے کہا دوز آر نوٹ ڈاکٹرز وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں اب اس کے بعد ہم نے کہا آر ڈاکٹرز تو آر پہلے لے آئے دوز بعد میں نے کیا وہ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے کہا آر ڈاکٹرز آر ڈاکٹرز کیا وہ ڈاکٹر ہیں اب یہ دیکھیں دوز کا دور والے لوگ ہیں پلورل بھی ہیں دور کے لیے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس نے ریپیٹ کرنے سے آپ کا بھی وہ ہوگا آپ کو یاد آگے ہوگا اچھا اب آپ آگے پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہیں اب اس کے بعد یہ ایک سبسائز ہے اس کی you ڈیش ڈیچرز اب یہاں پہ کیا ہے you ڈیش ڈیچرز بھی ہم نے یو استعمال کر رہے ہیں مگر you کے ساتھ جو اپر جو آر ڈیچرز کیا کہیں گے you are ڈیچرز اسی طرح آپ یہاں پہ کیا ہے these girls but those not teachers یہاں بھی دو ڈیش گرلز فینڈلز جو ہے آپ کا کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے ہاں پر these are girls یہ لڑکیاں ہیں but those are not teachers وہاں پہ پہ آر لگے گا but those are not teachers مگر وہ teachers نہیں ہیں اب اس کے بعد یہاں پر we that's going to school اب we کے ساتھ کیا لگے گا میں نے آپ کو پہلے بتا ہے r لگے گا یہاں بھی تو we are going to school ہم کیا کہیں گے کہ ہم اسکول جا رہے ہیں کیا کہیں گے we are going to school اب یہاں پر میرا خیال ہے آپ کے سمجھ میں اچھی طرح آگیا ہوگا r کا استعمال ہم نے u کے ساتھ بھی کر کے دیکھا we کے ساتھ they کے ساتھ these are those یہ these اور those تو ویسی بھی آپ تب پہچانتے ہیں word آپ کر چکے ہیں اس کی exercises کیونکہ میں سسٹم سے چل رہی ہوں پلکل سسٹیمائٹیکلی کہ جو آپ کو انگلیش جس طرح پڑھاتی بھی آ رہی ہوں تو آپ کو سنگولر پلوریل بھی آتے ہیں آپ کو دو زردیز کا استعمال کہاں کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہے اب اس کے بعد size ہے آپ کے پاس m is or r k i dash a doctor i dash a doctor i کے ساتھ کیا لگتا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا i کے ساتھ صرف m لگے گا نہ i کے ساتھ is لگے گا i is a doctor نہیں نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا اب کیا لگانا ہے i am a doctor یہاں صرف آئے گا i am a doctor اس طرح they dash late again اب یہاں پہ they کے ساتھ کیا لگاتے ہیں ہمیشہ آپ دیکھیں یہاں بھی میں نے دکھا ہے are تو یہ کیا آئے گا ہے they are late again وہ پھر لیٹ ہو گئے ہیں you dash taller than i am اب you کے ساتھ ہم نے کیا بات کہی تھی کہ یہ singular اور plural دونوں کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہاں پہ کیا ہے اب singular کے لیے استعمال ہو رہا ہے کیا کہ میرے سے زیادہ آپ لمبے ہیں تو کیا کہیں گے you are taller than i am یہاں پہ کیا لکھیں گے ہم دیکھیں یہاں پہ ہم لکھیں گے i am a doctor ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے they are late again اب یہاں پہ کیا لکھیں گے you are یہ بھی دیکھیں you کے ساتھ وہ ہی آئے گا you are taller than i am ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کہا he dash a taxi driver اب he کے ساتھ کیا لگتا ہے یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکے he کے ساتھ is لگے گا کیا لگے گا یہاں پر he is a taxi driver اب یہاں پہ we dash going to a birthday party اب we کے ساتھ کیا لگے گا ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ we کے ساتھ کیا لگے گا are تو we جو ہے plural میں ہے یہاں پہ کیا لگے گا are we are going to a birthday party آپ کیا کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں it color جو ظاہر کر رہا ہے وہ singular کو ظاہر کر رہا ہے اور ہم نے آپ کو پہلے کیا بتایا تھا میں پہلے بتا چکی ہوں یہ it color جو ہے وہ is کے ساتھ استعمال ہوگا this ہے that ہے is it ہے یہ سب word جو ہے کس کے ساتھ استعمال ہوگا is جو یہ تو اس کے ساتھ کیا استعمال ہوگا is استعمال ہوگا تو یہ understood it is dark don't go outside یہ اندھیرہ ہو رہا ہے don't go outside کبھی کہتے ہیں بچوں کو parents کہتے ہیں it is dark don't go out باہر نہیں جائیں جیسے رات ہوتی ہے مغرب کے بعد دیکھنے شروع ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں don't go outside اسی طرح when you see someone آپ نے کسی کو دیکھا دروازے پر کوئی بیل بجی ہے کچھ ہوا تو آپ کیا پوچھیں گے اگر آپ کون ہو کچھ پوچھ رہے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ کیا کہیں گے who are you یہاں پر بھی یہی روڑ آئے گا who are you اب the boy replied بچے نے کہا جواب دیا i am your friend تو اب وہ جب i کہے گا i کے ساتھ کہہ لگئے گا بیٹا m i am your friend سلیم میں آپ کا دوست ہوں سلیم اب یہ دروازے پہ ساری کمریزیشن چل رہی ہے کیمرہ لگا ہوا ہے اس میں بات کر رہے ہیں یہ جیسے بھی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے آپ نے پوچھا جیسے جو بیل بجی تو آپ نے پوچھا who are you تو وہاں سے کیا جواب آیا i am your friend سلیم میں آپ کا دوست ہوں سلیم ٹھیک ہے اب اسی طرح یہاں پہ کیا ہے یہ ایکسرسائز ہے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی یا آپ نے اپنے کمنٹ بکس میں جو ہے اس کو بتانا ہے مجھے کہ i dash a teacher i کے ساتھ کیا آئے گا آپ خود لگائیں گے you dash a student یعنی آپ you کے بعد کیا کہنا ہے آپ کو کہ آپ student ہیں تو آپ کیسے کہیں گے ki dash going to school وہ school جا رہا ہے تو یہاں پہ کون سا word آئے گا is آئے گا am آئے گا کیا آئے گا یہاں پہ is آئے گا m آئے گا r آئے گا یہاں پہ is آئے گا m آئے گا r آئے گا کون سا word آئے گا یہ آپ خود اس پر لکھیں گے کہ ایکسرسائز نمبر 4 اور اس کے بعد دکھیں گے answer number 1 کا یہ answer ہے answer number 2 یہ ہے answer number 3 یہ آپ نے لکھنا ہے اور میں سمجھتے ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے سب کے سمجھ میں آگیا ہوگا اور بستشا مختصر ملکل آسان سی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہی ہے کہ is m اور r کا ہم نے استعمال سیکھا ہے اور وہ یہ is m r وہ sentences ہیں جو آپ کو frame بناتے ہیں شکل دیتے ہیں sentence کی سمجھے they frame the sentence actually اور اس کے بعد یہ ہے اس کے ساتھ کون کون سے word use ہوتے ہیں this ہے that ہے ye she ایک اس طرح r کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں you they we these i کے ساتھ صرف جو ہے only m استعمال ہوتا ہے بس یہ آپ دماغ میں رکھیں اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو second بات جو خاص بتائی اس میں وہ آج آپ کو میں نے affirmative negative اور interrogative بھی ساتھ بتا دیئے یہ جو بھی sentence ہے اگر وہ simple ہے تو اس کو affirmative کہیں گے جیسے مثال کہ we are friends ہم دوست ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کہا we are not friends ہم friends نہیں ہیں پھر ہم نے کوششیں میں تبدیل کر دیا کہ our friends کیا ہم دوست ہیں تو میں نے آپ کو explain کر دی ہم مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں سب آگیا ہوگا اور یوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا سنگولر اور پھلو میں آپ کو اس لیے repeat بھی کر دیا تاکہ آپ کچھ سمجھ میں آگیا بس یہ کومنٹ بچ میں آپ سارے آنسر دی جگہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیچ سن میں ملیں گے سیون ٹی لیسن کے ساتھ اور ہمارا ہوگا کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل نام اس کے باری آکھا 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 آکھا